نمسکار میں گیا بودھ گیا سے راجش کمار دوہزار ایکیس آج بودھ بار بودھ پورنیمہ بودھ ینتی منایا جا رہا ہے آج کے دن بھگوان بودھ کو جنم ہوا گیان ملا اور ان کی مرتبی ہوئی آج کے دن یہ کہا جاتا ہے کہ بحثاک کی جو پورنیاں ہے یہ بہت ہی مہت پورن دن مانا جاتا ہے اور اسے بہت دھرم کے جو سردھالو ہیں ان کے مارک پر چلنے والے تمام لوگ ہیں بھگوان بودھ کی گیان ایسیلی بھومی پر ایک بہت ضرور آنا چاہتے ہیں اور ان ایسیل کو درشن کرنا چاہتے ہیں لیکن دوہزار ایکیس اور بیس میں کرونا کا کہر کے کارن لوک ہو گیا آئیس پورے لوگ ڈون میں دھرم کے سبھی مندریں بند ہو گئی اسے میں بھگوان بودھ کا بھی مہا بودھ مندر میں عام سردھالو کی درشن پر روک لگا دی گئی جبکہ بودھیا میں آس پاس رہ رہے ہیں بہت سردھالو نے مندر کے باہری پریشر میں پوجہ ارچنا کر بیس و سانتی کا پڑھتنا کیا اور بودھیا بیٹیم سے دوارہ مہا بودھی مندر میں پوجہ کی گئی اور مہا بودھی مندر کے بہتر طریقوں سے سجا جا گیا ہے پنج شیل دھوج اور بیوین پرکار کے لائٹ سے جگمک مہا بودھی مندر ایک بار پھیل دیکھنے کے لئے دیشی بی دیشی پریٹک فیس بک پیچ پر جا کر مندر کو وہ تمام تصویریں دیکھ رہے ہیں بیٹیم سے کو دوارہ ایک سوچنا جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ آٹھ سو نو بجے صبح میں فیس بک لائب کیا جائے گا اور سام کھو بھی لیکن صبح کا جو فیس بک پیج پر لائب ہونا تھا وہ کسی کارن بس نہیں ہوا جس کے کارن بہت سا دھالووں میں دیشی بی دیشی پرٹکوں میں ادا سنتا کی چڑچائیں خبریں نکل کر آئی لیکن بودھیا کے گیان کے بھومی پر مہا بودھی مندر کے باہری کیا جو پریسر میں جو لوگ ڈان میں تمام ادھیکاریوں کو آدیش دیا گیا تھا کہ ایک بھی بیٹی پوجہ کرنے کیلئے ایک جگہ نہیں آئیں گے لوگ بھیڑ نہیں لگائیں گے اس کے باپ زود بھی گھنٹوں پوجہ پاتھ ہوتے رہی بیوین بہت مندروں کو پوجہ رہی بیوین دیشوں کے بہت مندر ان کے پوجہ رہی تھے آلتھانے بہت پرچارک سنگ پرچارک کے دوارہ پوجہ کی گئی ساتھ ہی بیوین بچوں کو بھاگوان بودھ کے دکھا دے گئی اور ان بچوں کو بھاگوان بودھ کے مارک پر چلنے کے لیے بتایا گیا انہیں پیسے مٹھائیاں دے کر سبسو بھید کیا گیا یا پوڑلو بھن دیا گیا بودھیا کے الگ الگ حصوں میں بھکھاریوں کو دان بھی دی گئی بودھیا تھائی مندر کے نلدک بکلانگ کئی لوگوں کو بھوزن سماگری نگد راسی اور ان جرورت کی چیزوں دے کر انہیں سوسو بھد کیا گیا اور بھاگوان بودھ کے مارک پر چلنے کی اپیل کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بودھیا میں لگاتار دیشی بھی دیشی پرٹک آتے رہے ہیں اور اس بار کا جو مہماری رہی ہے جس کے قارن پورے بیفسائے ٹھپ ہو گیا سبی طرح کے دکانے بند ہو گئی کسی کی دکانے نہیں چلیئے چونکہ پرٹک آنے ہی رہے ہیں اس کی بھی ایک بہت بڑی اثر ہے کروڑوں کا کاروبار کا نقصان بودھیا میں ہو گیا ہے ساتھ ہی ساتھ آج کا جو طوفان کی لہر جو دیکھی جاری ہے اس کی بھی کافی اثر رہی کل راتری سے ہی موسم میں پریورتن لے لی ہے اور تیج دھوا ہوا کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے جس کی بھی عام جنتہ پر بھاری اثر پر رہی ہے تو آج کے یہ بودھ پرنیوہ اپنے آپ میں یادگار رہے گا کا اتحاس میں شاید اس کی چرچائیں ہوگی کہ کروڑا کال میں بودھ پرنیوہ دوہزار ایکیس دین بودھ بار کائیو جنت ہوا لیکن عام سردھالوں کے دوارہ مہابودی مندیر میں درسن کرنے کے لیے نہیں پہنچیں تیج ہوا پانی نے بھی اپنی کہر لوگوں پر ڈھانے میں جڑ گئی یا پراکریتی کا یہ کیسا کہہ رہے گی جس میں کروڑا میں موت بارش تیج ہوا میں لوگوں کی جو نقصانے ہو رہی ہے جانے جا رہی ہے اور سانتی کے مارک پر چلنے کے بھاگوان بودھ کا جو اپیل رہا ہے اسے آج دنیا کا تمام لوگ چرچہ کرنے میں جھوٹے ہیں آج پر عمل بھی کرنا چاہیے میں گیا بودھیا سے راجس کمار آج پر عمل بھی کرنا چاہیے